فیروشپور لوگ سبح سیٹ پر کانگرش کے شیر سنگھ گوبایا کو اکالی دل کے سپریمو سخبیر بادل چنوٹی دے رہے ہیں اس ویڈیو میں فیروشپور سیٹ کی تاجہ استیتی اور سیاسی دعا پیچ کی چرچہ کریں گے نویدن ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں چلو اب شروع کرتے ہیں اکالی دل نے چناو ایوگ سے فیروشپور لوگ سبح سیٹ سے کانگرش کے امیدور شیر سنگھ گوبایا کا نامانکن پتر رد کرنے کی مانگ کی ہے اکالی دل نے اروپ لگایا کہ شیر سنگھ گوبایا نے 2014 کے چناو خرچ کا غلط بیورہ چناو ایوگ کو دیا ہے اکالی دل کے سینئر میر پردان ڈاکٹر دلجید سنگھ کیمہ نے اس سبن میں پنجاب کے مکھے چناو ادکاری ڈاکٹر ایس کرنا راجو کو شیر سنگھ گوبایا کے خلاف لکھت شکایت دی ہے شکایت میں شیر سنگھ گوبایا کے ایک ٹی وی چینل دوارہ کیے گے سٹنگ اپریشن کا حوالہ دیا گیا ہے اس سٹنگ میں شیر سنگھ گوبایا نے مانا تھا کہ پچھلے لوگ سبح چناو میں اس کے تیس کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اکالی دل نے مکھے چناو ادکاری ڈاکٹر ایس کرنا راجو کو شکایت کے ساتھ سٹنگ اپریشن کی ویڈیو بھی اپلوبد کرائی ہے شکایت میں مکھے چناو ادکاری ڈاکٹر ایس کرنا راجو سے صاف ستھرے چناو کو سنشت کرنے اور مدداتوں کا وشواس بنائے رکھنے کے لیے پورے معاملے کی گھرائی سے جاج کرنے کی مانگ کی گئی ہے یاد رہے کہ ٹی وی نائن بھارت ورش کا یا سٹنگ پچھلے مہینے سامنے آئے تھا شیر سنگھوبایا نے مانا تھا کہ سٹنگ کرنے والے اس سے ملنے آئے تھے شیر سنگھوبایا یہ بھی مانتے ہیں کہ سٹنگ والی ویڈیو میں اس کی فوٹو دکھائی جا رہی ہے لیکن شیر سنگھوبایا ویڈیو میں آواج اپنی ہونے سے منع کرتے آ رہے ہیں شیر سنگھوبایا پچھلے 20 سال سے راجنیتی میں شکریہ ہیں دو بار جلالاوہ سے ویڈان سبا کا چناب جیتے ہیں دو بار فیروشپور لوگ سبا سیٹ سے ایم پی چنے گئے ہیں 2009 میں شیر سنگھوبایا نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پورا صدق سے جگمیت براد کو فیروشپور سے ہرائے تھا 2014 میں شیر سنگھوبایا کا مقابلہ اس سمیں پنجاب ویڈان سبا میں ویپکھ کے نتہ سنیل جھکڑ سے تھا لیکن شیر سنگھوبایا جیت کا پرچم لیرانے میں دوسری بار بھی سفل رہے تھے شیر سنگھوبایا کی کامجابی کا راج شیروشپور لوگ سبا سیٹ پر راج سنگھ برادری کے مدداتوں کا سمرتن مانا جاتا ہے لیکن 2019 آتے آتے سطلوچ ذریعہ میں بہت سا پانی بیہ چکا ہے شیر سنگھوبایا اکالی دل چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں کانگریس کے پرانے نتہ شیر سنگھوبایا کی انٹری سے کچھ نہیں ہے کانگریس میں ویرود اور سیٹنگ اپریشن کے چلتے شیر سنگھوبایا کی کانگریس کی ٹکٹ کٹنے کے کیاس لگائے جارہے تھے لیکن پنجاب کانگریس کے پران سنی جاکھڑ کی سپورٹ کے چلتے شیر سنگھوبایا کانگریس کی ٹکٹ پانے میں کامجاب ہو گئے اب اپنے ویدائق بیٹے دویندر گھوبایا کے ساتھ پرچار کی کام میں لگے ہوئے ہیں باپ بیٹے میں آتم وشواس بھی گجو کا ہے جب بھی کیمرے کے سامنے آتے ہیں سخویر بادل کو دو لاکھ ووٹوں سے ہرا کر واپس لمبی بیجنے کیا دعویٰ کر دیتے ہیں آتم وشواس کی کمی سخویر بادل میں بھی نہیں ہے سخویر بادل نے شیر سنگھوبایا کو ٹکٹ ملنے کے بعد ہی اپنی امیدواری کی گوشنا کی تھی صاف ہے کہ معاملہ نجید رنجش کا ہے سخویر بادل نہیں چاہتے کہ فیروزپورت کی سیٹ اکالی دل کے ہاتھ سے نکلے پچھلے پانچ چنہ فیروزپورت سے اکالی دل نے لگا ترجیتے ہیں سخویر بادل یہ بھی نہیں چاہتے کہ اکالی دل چھوڑ کر گیا کوئی وقت دوسری پارٹی میں آسانی سے جگہ بنا لے ان کا اپنا ویدان سر بچ شیطر جلال آباد بھی فیروزپورت لوگ سو بچ شیٹ میں آتا ہے علاقے کا ہر نیتہ سخویر کو نجی طور پر جانتا ہے اور ان کے لیے کام بھی ہو رہا ہے لیکن سخویر بادل کے راستے میں بھی کانٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے مثلا بڑگاڑی مورچہ کے بھائی دھیان سنگ منڈ نے پانچ مئی کو بادل پروار کے خلاف مارچ نکالنے کی کوشنہ کر دی ہے یہ مارچ کوٹ پورا سے شروع ہوگا اور تلونڈی صاحبوں میں تقت سیری دمدما صاحب پر پورا ہوگا اس شانتی پورا مارچ میں سکھ سنگتیں کالی جھنڈیوں کے ساتھ شامل ہوں گی مارچ کا مقصد گروہ گرنٹ صاحب کی بیعیدوی کو لے کر بادل پروار کے صدسوں کے خلاف جنمت تیار کرنا ہے بھائی دھیان سنگ منڈ نے چناو ایوک سے بھی بیعیدوی کے معاملے کو لے کر بادل پروار کے صدسوں کے چناو لڑنے پر روک لگانے کی مانگ کی ہے فلوشپور میں تاجہ حالات سے ہے کہ سخویر بادل اور سیر سنگ گوبایا میں سیدھا مقابلہ ہو رہا ہے سیر سنگ گوبایا کو کانگرس کی آنترک گھٹباجی کے قارن نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سخویر بادل کو پنتک سنگٹنوں کے ویروت کے چلتے مشکل آ رہی ہے ایسے میں اتی آتم وشواش ان دونوں پرتیداندیوں کے لیے خاتک ثابت ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں